ملڈی مسالے سبب وادی کا ملک کے دیگر حصوں اور بیرون دنیا سے ہوای رابطہ آج رہا منقطہ کینسر سے متعلق عالمی دن کے حوالے سے تقریبات کا احتمام ماہرین نے اس محلق بیماری سے بچنے کی تدابیر کے حوالے سے عوام کو دی جانکاری اور کوئی بھی ملک اپنی تاریخ کو نظرانداز کر کے ترقی نہیں کر سکتا وزیر آزم نریندر موڈی اب پیش خدمت ہے ان اور دیگر خبروں کی تفصیل وادی میں کل وقفے وقفے سے برباری ہونے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج سے پہر تک جاری رہا اس دوران وادی کے تقریباً ہر علاقے میں حلقی سے درمیانہ درجے یا پھر اوسط درجے کی برباری ریکارڈ کی گئی برباری کی وجہ سے بالائی علاقوں میں سڑک رابطوں پر عبور و مرور کسی حد تک متاثر رہا تاہم شہر سرنگر اور دیگر کذبہ جات میں فوری طور پر سڑکوں سے برب کو ہٹایا گیا اور نکاسی آب کے لیے بھی فوری طور کاروائی کی گئی برباری کے بعد جہاں سیاہوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی وہیں عوام بالخصوص ذریع اور باگبانی سرگرمیوں سے جڑے لوگ تازہ برباری ہونے کے بعد کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں شہر سرنگر سمیت زلسلنگر کے دیگر علاقوں میں بھی آج حلقی برباری ہوئی جس کی وجہ سے سب سویرے چلنے فرنے میں تھوڑی بہت دشواری ہوئی تاہم سرنگر منسپل کارپوریشن اور دیگر متعلقہ محکمہ جنہوں نے برباری کی صورت میں پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی تیاری کی تھی نے فوری طور سڑکوں پر سے برف ہٹانے اور پانی کی نکاسی کے لیے کاروائی شروع کی دور درشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے سرنگر منسپل کارپوریشن کے کمیشنر ڈاکٹر ویس احمد نے بتایا کہ کارپوریشن کے سبھی اہلکار اور مشینری کو آج صبح سے ہی کام پر لگایا گیا تھا سنوک لیرنس آپریشنز سمسی کے پرائیمری آپریشنز رہتے ہیں ان دنوں اور ہمارے چودہ سو کلومیٹر کی روڈ ہے جس کو ہم لوگ منٹین کر رہے ہیں سنوک لیر کر رہے ہیں وہاں پر ہمارے پاس سلگ بک پورٹی سیون سنوک لیرنس مشینز ہیں اٹھائی سو سے زیادہ سٹارپ ہے جو گراؤنڈ پر ڈیپلائیڈ ہے وارڈ وائز یہ ڈیوائیڈڈ ہے اور ہر ایک وارڈ میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں انڈیپننٹلی کر رہے ہیں اور اس کو منٹر کیا جا رہا ہے ہمارے کنٹرول روم سے ابھی ہماری ساری میجر روڈ جو ہے وہ تھروں ہیں بائی لینس تھروں ہیں چلنے کے لیے بھی جو روڈ ہیں اس دوران کمیشن موصوب نے شہر سرنگر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے سڑکوں اور گلی کوچوں سے برف ہٹانے اور پانی کی نکاسی کے لیے کیے گئے اقدامات کا برسری موقع جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کارپوریشن اس حوالے سے حد درجہ سنجیدہ ہے کہ شہر سرنگر کے لوگوں کو برب بارک کے سبب کسی بھی ترہنگ کے مشکلات کا سامنا نہ ہو ناظرین خبریں جاری ہیں پہلے یہ تجارتی وقفہ ایک ہے موقع اس میں سب لگاؤں گا اپنے ارادوں سا مضبوط ایک گھر بناوں گا جوانا صرف الٹر ٹیک الٹر ٹیک ہی کیوں آپ انہیں تو گادہ ہوں کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے گھر ایک موقع ایک اس لیے سیونٹ ہی دیش کا نمبر ایک ناظرین خبروں میں آپ کا فر سے استقبال ہے کلگام زلے میں بھی حلقی سے درمیانہ درجے کی برب باری ریکارڈ کی گئی زلے میں سیاحتی مقام اہربل سمیت نور آباد سب ڈیویجن میں جہاں آٹھ سے نو ایج برب باری ہوئی وہیں ہمارے نمائندے کے مطابق زلے کے ڈی کے مرگ بڑی جالن گزار آباد اور بال سریسن علاقوں میں تقریباً ایک فٹ کے قریب تازہ برب باری ریکارڈ کی گئی میکنیکل ڈیپارٹمنٹ کلگام نے سبح سویری سے ہی سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام شروع کیا اور سپہر تک تقریباً سبھی اہم سڑک رابطوں کو ٹریفک کے قابل بنایا گیا میکمینے زلے کے ڈی ایس پورا والٹنگو کنڈ اور کازی گنڈ وغیرہ علاقوں میں برف ہٹانے کے لئے دس مشینیں کام پر لگائی تھی بانڈی پورا زلے کے نشلے علاقوں میں ایک فٹ جبکہ گریز بگتور کوئل مقام اور تلیل جیسے بالائی علاقوں میں دو فٹ برب باری ہونے کی اطلاع ہے ڈیپٹی کمیشنر بانڈی پورا شکیل و رحمان راتھر نے کہا ہے برب باری کی وجہ سے تراغبل سے کور گبل کے تین تیس کیوی ترسلی لائن میں نقص پائدہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ باری برب باری اور گریز بانڈی پورا سڑک بند ہونے کے سبب بجلی سپلے کو فوری طور بحال کرنا ممکن نہیں ہے اس لئے انتظامیہ نے بر کی راؤ کے لئے فیلحال ڈی جی سیٹس استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ظلے میں کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں جہاں لوگ امرجنسی کی صورتحال میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ اس ناسازگار موسمی صورتحال کے دوران عوام کے لئے ہر طرح کی ضروری خدمات دستیاب رکھنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اس دوران میکنیکل انجینئرنگ محکمے نے صبح صویرے سے ہی سڑکوں پر سے برف ہٹانے کا کام شروع کیا تھا زلہ ترقیاتی کمیشنر شروپیان فضل الحسیب نے آج زلے کے گاغرن شرمال اور کلر سمیت کئی دیگر دیہاتوں کا دورہ کر کے سڑک پر سے برف ہٹانے کے عمل کا ضروری خدمہ اور ضروری خدمات کی دستیابی اور اشائی ضروریہ کی سپلائی پوزیشن کا جائزہ لیا اس دوران انہیں بتایا گیا کہ صبح صویرے سے ہی سڑکوں پر سے برف ہٹانے کے لئے متعلقہ محکمے نے افرادی قوت اور مشنری کام پر لگائی جبکہ بزلی کی بحالی کا کام بھی صبح صویرے سے ہی شروع کیا گیا تھا اس دوران ترقیاتی کمیشنر نے کہا کہ زلے کے دور افتادہ اور دشوار گزار علاقوں میں راشن اور اسوئی گیس سمیت مختلف اشائی ضروریہ کا پہلے ہی زخیرہ کیا گیا تھا انہوں نے سبزلہ ہسپتال کیلر میں مریضوں اور تیمارداروں کے ساتھ اظہاری خیال کر کے دستیاب سہولیات کے حوالے سے بھی جانکاری حاصل کی کپوڑا میں فوج نے کل رات دیر گئے کھنبل ویلگام علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک حاملہ خاتون کو باری بار باری کے دوران ریسکیو کر کے پی ایچ سی ویلگام پہنچایا تفصیلات کے مطابق فوج کو ایچ سی ویلگام کی طرف سے اطلاع ملی کی علاقے میں ایک حاملہ خاتون کو فوری طبیع امداد کی ضرورت ہے چونکہ سڑکوں پر باری برف جمع ہونے کی وجہ سے آواجائی کا کوئی ذریعہ مؤسر نہیں تھا اطلاع ملتے ہی فوج نے مذکرہ خاتون کو ریسکیو کر کے پی ایچ سی ویلگام پہنچایا جہاں ڈاکٹر نے علاج و مالجہ شروع کر کے ماں اور بچے کی سلامتی کو یقینی بنایا لوگوں نے فوج کی اس کاروائی کی کافی سرہنہ کی ہے برباری کے سببادی کا ملک کے دیگر حصوں اور بیرون دنیا سے ہوائی رابطہ آج منکتا رہا ڈائریکٹر سرینگر ائرپورٹ جعوید انجم کے مطابق سرینگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے آج کسی بھی پرواز نے اڑان نہیں بری کیونکہ خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر سے بھی پروازوں کو منسوک کیا گیا تھا برباری کی وجہ سے وادی میں کچھ ریل گاڑیاں تاکھیر سے چلیں اور اس طرح ٹرین سرویس بھی متاثر رہی جبکہ سرنگر سنمرگ لڈاک شہرہ بھی بند رہی دری اصنا سرنگر جمہور قومی شہرہ پر دونوں اطراف سے آج مسافر گاڑیاں چلیں تاہم ٹرائفک کی رفتار کافی دیمی رہی اور شہرہ پر کئی مقامات پر چٹانے کھسکنے اور مٹی کے تودے گرانے کی وجہ سے تقریباً دو گھنٹوں تک ٹرائفک کی آواجائی متاثر رہی ٹرائفک حکام کے مطابق ناشری اور بانیحال کے درمیان ڈالوس اور شیل گڑی وغیرہ جگہوں پر سنگل لائن روڈ کی وجہ سے ٹرائفک دیمی رفتار سے چلا ٹرائفک حکام کے ذرائع کے مطابق اس کے باوجود سینگڑو کی تعداد میں چھوٹی مسافر گاڑیوں نے دونوں اطراف سے ناشری بانیحال سیکٹر پاس کیا اس دوران سنگر میں تائنات محکم موسمیات کے ایک آفیسر محمد حسین میر نے دور درشنیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ وادی کے موسم پر گزشتا چند روز سے مغربی ہواوں کا جو اثر تھا وہ کل صبح تک جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ اس کے بعد روامہ کی چودہ تاریخ تک وادی میں موسم مجموعی طور پر خوشک رہے گا تاہم اس دوران راتیں سرد اور دن کے درجہ حرارت میں قدر اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس وقفے کے دوران کشمی ڈیویجن میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت معمول سے تقریبا پانچ ڈگری سلسیس کم رہنے کا امکان ہے ڈپٹیک کمیشنر سرینگر ڈاکٹر بلال مہیدین نے آج ال ڈی ہسپتال اور جی وی سی سکم سمیت شہر سرینگر میں قائم کئی دیگر ہسپتالوں کا دورہ کر کے وہاں مریضوں کو دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا ال ڈی ہسپتال سرینگر میں زلہ ترقیاتی کمیشنر نے امرجنسی یونٹ آئی سی یو اور او پی ڈی وغیرہ یونٹوں کا معنی کیا انہوں نے ڈرگ سٹور کا معنی کر کے عدویات کی دستیابی کا بھی جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو مریضوں کے لیے بہتر سے بہتر طبی سہولیات دستیاب رکھنے کی ہدایت دی جی وی سی سکمز بیمنہ میں زلہ ترقیاتی کمیشنر نے مریضوں کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف وارڈوں، آرثوپیڈک یونٹ اور لیبورٹریوں کا معنی کیا آج کینسر سے متعلق عالمی دن منائے جا رہا ہے اس دن کا مقصد تعلیم اور جانکاری کے ذریعے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ہونے والی اموات پر قابو پانا ہے عالمی شرح اموات میں زیادہ تر کینسر ہی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ چھ اموات میں سے ایک موت کینسر سے ہی ہوتی ہے اور قریب ہر گھر کو متاثر کرتی ہے کینسر سے متعلق عالمی دن کے موقع پر کینسر سوسائٹی آف کشمیر نے اپنے دفتر واقع چھانہ پورا سری نگر میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا جس دوران معروف کینسر معلجین پروفیسر محمد مقبول لون پروفیسر نصار احمدوانی پروفیسر نزیر احمد خان اور پروفیسر گل محمد نے او پی ڈی میں کینسر کے مریضوں کو طبی مشورے فراہم کیے اس دوران سوسائٹی کے ساتھ ریجسٹر گریب اور مستحق کینسر مریضوں کو مفت ادریات بھی فراہم کی گئی کیمپ کے دوران اس بیماری سے بچنے کی تدابیر کے حوالے سے پروفیسر نزیر احمد خان نے ایک لیکچر بھی دیا بیج بیارہ میں آج ایک تقریب کے دوران ملک پروڈیوسرز کوپریٹیو لیمیٹڈ کی طرف سے دودھ کی پائدہوار سے وابستہ ایک سو پچاس سے زیادہ کسانوں میں مراتی چیک تقسیم کیے گئے اس موقع پر ملک پروڈیوسرز کوپریٹیو لیمیٹڈ کے کشمیر انچارش سکھ پال سنگھ مہمانی خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے انہوں نے کہا کہ وادی کے ایک کسان جس دلچسپی کے ساتھ اس سرگرمی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ قابل اتمنان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سرگرمیوں کے ساتھ جڑ کر اپنا ذریعے معاش کمائیں انہوں نے کہا کہ مستقبل میں بھی اس طرح کی جائے گی کلگام میں جل جیون مشن کے تحت اب ان پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی پینے کا صاف پانی فراہم کیا جا رہا ہے جن کے لئے یہ سہولیت پہلے دستیاب نہیں تھی زلے کے حال ان منزگام پہاڑی علاقے کو بھی جل جیون مشن کے دائرے میں لایا گیا ہے علاقے کے لوگوں نے دور درشنیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پینے کا صاف پانی حاصل کرنے کے لئے پہلے میلوں تائک کرنے پڑتے تھے اور برباری کی صورت میں انہیں اس سہولیت کے لئے کچھ زیادہ ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا تاہم مرکز سرکار ہمیں اس سے پہلے بہت مشکل ہوتی تھی بہت مشکلات پانی فراہم کیا جا رہا ہے جس کے لئے وہ مرکزی سرکار کے شکر گزار ہیں ہمیں اس سے پہلے بہت مشکل ہوتی تھی بہت مشکلات آتی تھی پانی کی ہمیں پانی اس سے پہلے تھائی نہیں آج تو ہم بہت مہربانی ہمیں آج پانی اچھا ہے نل کے بھی آج تو اتنوں برکت پڑھ رہی ہے تو پانی اچھا ہے جل جیون میشن سکیم سے ہمیں بہت پائدہ ہے آج کل بھی یہاں پانی بہت اچھا ہے ٹھیک طرح ٹھاک چل رہا ہے اس لئے ہم بہت بڑے مشکور ہیں گورنمنٹ کے تو مرکزی سرکار کا ہم بہت شکر گزار ہے کہ ہمارے گاؤں میں ابھی اچھے سے پانی آ رہا ہے ایچ ایم ٹی کے سابق سیلس ایگزیکیٹیو علیم الطا خسینی گزشتہ رات میڈیکل انسٹیچوٹ سورہ میں انتقال کر گئے ان کا رسمی چہرم ساتھ فروری بدوار کو انجام دیا جائے گا اس سلسلے میں اجتماعی فاتح خونی مرہوم کے آبائی مقبرہ واقع بہت دین صاحب نوہٹہ سری نگر میں صبح گیارہ بجے انجام دیا جائے گا وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آزادی کے بعد جو لوگ برسوں تک اقتدار میں رہے وہ آج بھی پویتر مذہبی مقامات کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے ہیں گواہٹی آسام میں گیارہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتہ کرنے اور سنگے بنیاد رکھتے ہوئے موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ آج جن پروجیکٹوں کا آگاز کیا گیا ہے ان سے سیہات کے شعبے میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے اب پیش ہے درجہ حرارت سرنگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ادھر جمہوں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چودہ اشیرے تین ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت نو اشیرے چھے ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹین اقتتام پذیر ہوا مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لئے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج ایڈ در ایڈ ڈی ڈی نو سرنگر فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے آدھاب موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر ایساس کشمیر کا موسیقی موسیقی